نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم وعلى آلہی و اصحابہی اجمعیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ ليذهب عنكم الرجس اہل البیت و یطہركم تطہیر قول النبی صلی اللہ علیہ و بارک و سلم فلا انما صل اہل بیتی فیکم کسفینت نوح من رکبہ نجا و من تخلف عنہ حلق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم صدق اللہ مولانا لازیم و بلونا رسوله النبی الامی الامین الحبیب الکریم گروب پاک تمام احباب اللہم صلی اللہ علیہ و سیدنا و مولانا محمد و علیہ و سیدنا و مولانا محمد و بلونا رسولهن کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدہ خان مصطفیٰ ہے مدہ خان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت قابل احترام حضرات برادران اسلام گزرگو دوستو عزیزو بسمت مآب خواتین اسلام مائیو اور بہنو اللہ کریم اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کرتا ہے ایک بندہ مومن کے دل میں لازمی طور پر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمْ وَالِدِهِ وَوَالَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ قَوْقَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اپنے ماں باپ اپنی اولاد حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اور ساری کائنات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ ہو مرادرانِ گرامی قدر ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر سرکار سے محبت یہ ایمان کا تقاضہ ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے سرکار کی نسبت ہے جس چیز کا سرکار سے تعلق ہے اہل ایمان اس چیز سے بھی پیار کریں الحمدللہ یہ چیز اہل ایمان کے اندر موجود ہے آج کیا ہم مدینہ منورہ سے پیار نہیں کرتے الحمدللہ کیا آج ہم مکہ مکرمہ کے لیے دل میں طلب نہیں رکھتے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے پیار ہمیں کیوں ہے لگاؤ کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے تو جب وہ شعر جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے ان سے ہمیں پیار ہے اور ہونا چاہیے تو وہ ذاتیں اور وہ لوگ جن کا تعلق سرکار سے ہے ان سے بھی پیار کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماع ہم اہل سنت اہل محبت ہیں ہماری تو محبت کا میار ہی کملی والے کی ذات ہے اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس انسان کا تعلق مصطفیٰ سے ہے وہ ہمارا ہے اور جس کا تعلق سرکار سے نہیں اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی لیے الحمدللہ ہم جب شان صحابہ بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خارجیوں کے ساتھ ہیں جب ہم شان اہل بیعت بیان کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رافضیوں سے متصر ہیں ہم الحمدللہ نہ خارجیوں سے متصر ہیں نہ رافضیوں سے متصر ہیں ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ ہم صحابہ کو بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے وفادار ہیں ہم اہل بیعت سے بھی پیار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے ہیں میرے آقا سے ان کا تعلق ہے یہی ہمارا ماتو ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے یہی ہمارا نظریہ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جسے بھی چاہتے ہیں آپ کی وجہ سے چاہتے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابو بکر عمر کو چاہوں یا عثمان حیدر کو ابو بکر عمر کو چاہوں یا عثمان حیدر کو میرے مخدوم ہیں سب آقا تیرے چاہنے والے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہے آپ سے پیار کرنے والا ہے آپ سے تعلق رکھنے والا ہے وہی ہمارا محبوب ہے وہی ہمارا تو دوستانِ گرامی قدر جب ہم تعلق والوں سے پیار کرتے ہیں تو کیا سرکار کے گھر والوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا اہلِ بیعت کا معنی ہے گھر والے کیا معنی ہے کس کے گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے لہٰذا جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان کی محبت سرکار کی محبت ہے میرے آقا نے ارشاد بھی فرمایا سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَحِبُّ اللَّهَ لِأَنَّهُ يُغْزِي يَغْزُوكُمْ وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اَحْلَ بِيْتِي اَوْكَمَاكَ اَحِبُّ اَحْلَ بَيْتِي لِحُبِّي اور لوگو اگر تمہیں میری ذات سے پیار ہے تو میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو پیار کرو استعرام کرو الحمدللہ یہی وجہ ہے ہم اہلِ بیتِ نبوت سے پیار کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا اِنَّا مَسَلَا اَحْلِ بَيْتِي فِيكُمْ کَسَفِينَةِ نُوح اے لوگو میرے اہلِ بیتِی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے نورِ السلام کی کشتی تھی من را کے بہا نجا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا حَلَق اَوْقَمَا قَالَ علیہ السلام فرمایا لوگو جو محبتِ اہلِ بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا اور جو میرے اہلِ بیت سے بچھڑ گیا جس نے میرے اہلِ بیت سے اناد رکھا جس نے میرے اہلِ بیت سے بوز رکھا فَقَدْ حَلَق وہ ہلاک ہو گیا میرے آقا نے فرمایا جس نے اہلِ بیت سے محبت کی اس کا بیڑا پار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو جائے گا کیا فرمایا وہ ہلاک ہو جائے گا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہیے ان سے محبت کرنی چاہیے ان سے پیار کرنا چاہیے ان سے عقیدت اور احترام سے پیش آنا چاہیے اور میرے آقا نے فیصلہ کر دیا کہ جو اہلِ بیت کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ آدمی ہلاک تباہ اور برباہ دو جاتا ہے اس آدمی کے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے برادران اگرامی قدر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت سے پیار محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے اور جو آلِ بیت سے بوز رکھتا ہے اناد رکھتا ہے لیکن پھر اس سے آگے ایک اور مشکل یہ کہ آلِ بیت کے بارے میں لوگوں نے غلط تاریسیں گھڑ لیں بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف حضرتِ علی حضرتِ سیدہ فاطمہ تزہرہ اور حسنینِ کریمین یہ چار آدمی اہلِ بیت ہیں پانچویں ان کے اندر کوئی داخل نہیں ہے ہم کہتے ہیں اہلِ بیت کا معنی ہے گھر والے بولو کیا معنی ہے تو کیا آپ جو لوگ شادی شدہ ہیں آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے کی نہیں ہے ہے اگر آپ کی بیوی آپ کی گھر والی ہے تو نبیِ رحمتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینیاں، ازواجِ متحرات حضور کی گھر والیاں ہیں کی نہیں یہ ہمارا نقطہ نظر ہے ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیت سے محبت ایمان کا تقاضہ ہے اور اہلِ بیت صرف چار افراد نہیں ہیں